آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز بنیمٹی کی لانٹین کے 643 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سنگت ہے کانگریس کے نیتا ہیں کانگریس کی یوبراج کہلاتے ہیں راہل گاندی اس بار اتر پردیش سے ایک بار پھر قسمت آجمائیں گے پچھلی بار امیٹھی لوگ سبح سیٹ پر بھاجبہ کی قسمتی ایرانی سے پراجائے کا اندیشہ شاید راہل گاندی کو رہا ہوگا یہی کارن ہے کہ انہوں نے امیٹھی کے ساتھ کیرل کے وائیناٹ سیٹ سے بھی پرچا بھارا امیٹھی سیٹ تو راہل گاندی بچا نہیں پائے پر وائیناٹ نے ان کی لاج پچھلی لوگ سبح چناؤں میں جب رکھی تھی اس بار انہوں نے ایک بار پھر وائیناٹ سے دعوی داری کی اور انتم سمائے میں انہوں نے اپنے پریوار کی پرمپراغت سیٹ کہی جانے والی رائے بھریلی سی بھی پرچا بھار دیا ہے راہل گاندی اگلے ماہ جون میں چون ورش کے ہو جائیں گے پھر بھی انہیں اپیک شکرت یوہ مانا جا سکتا ہے کانگریس کے کارکرتاؤں کی آشا ان پر ٹکی ہے لگاتار دو چناؤں میں دو دو سیٹ پر پرچا بھرنے سے کارکرتاؤں میں بہت اچھا سندیش شاید ہی جا رہا ہوگا کارکرتاؤں کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ دو دو سیٹ پر راہل گاندی کیوں جناؤں لڑ رہے ہیں راہل گاندی کو خود اس بات پر بیچار کرنا چاہیے کہ آخر ان سے بھول کہاں ہو رہی ہے کہ وہ ایک سیٹ سے امیدواری کے لیے آشوست کیوں نہیں اب گاندی پریوار کی پرتشتہ کو سنبھال پاتے ہیں یا نہیں سنبھال پاتے ہیں یہ بات چال جون کو چناؤں پر نام آنے کے اوپران تھی پتہ چلے گا ایک بات اور چل رہی ہے کہ اگر دونوں سیٹ وائناڑ اور رائے بریلی سے وہ جیت چاہتے ہیں تو ایک نیا سوال پھر سیاسی بیعوان میں کھڑا دکھائی دے گا کہ وہ کس سیٹ کو چھوڑیں گے کیونکہ ایک وقتی کنی دو لوک سبح سیٹوں یا ویدان سبح سیٹوں سے پرتشتہ نہیں کر سکتا ہے چناؤں کا تیسرا دور منگلوار کو جب ہو رہا ہوگا تب آپ لیمٹی کی لالٹین کا یہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے اب کی بار چال سو پار جیسے نعرے پردان منتری نریج نودی اس طرح کے نعروں سے پرہیج کرتے ہی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم چناؤں کے پہلے دور میں جو مردے تھے اب دھار بہین پرتیت ہو رہے ہیں ان میں دھار نہیں رہ گئی ہے مددان کے دو چڑھنوں میں کم ووٹنگ نے بھی نیتاؤں کی نیند جبرجس طریقے سے اڑا کر رکھی عام دھارنا تو یہ بنتی دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی نیتا کسی بھی دل کو کوئی بھی نیتا کسی بھی دل کے جیت کے پتی آشوست بہت زیادہ نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ مدداتا اس بار پہلے کے اپیکشہ زیادہ مون ہیں اور مددان کے پتیشت میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے لگ بھگ چار پانچ سالوں سے راہل گاندی اور کانگریس کے خلاف بھاجپا کے آلانیتہ جس طرح کا آکرمک رکھ اکتیار کیے ہوئے تھے اسے دیکھ کر راج نیتک پنڈتوں کو یہی لگ رہا تھا کہ راہل گاندی اس بار اتر پردیش کی اور شاید ہی رکھ کریں اس کے پیچھے دوسرا قارن یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اچانک ہی سونیا گاندی نے رائے بریلی سیٹ کو تج کر راج صبح کا راستہ اپنا لیا لوگ صبح یا راج صبح دونوں کے جریعے سانسد ہی چنے جاتے ہیں دونوں کے چاہے راج صبح سانسد ہوں لوگ صبح سانسد ہوں دونوں کے ادھکار کرتے ہیں اور بیتن آدھی کم و بیش سمان ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں پر ایک بات ہے کہ لوگ صبح میں آپ کو متداتاؤں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے قرار رہنے اور اس چھیتر کے متداتاؤں کو پرفاوت کرنے کے لیے کانگریس کے طورہ ایک طرح سے آکمک رکھ ہی اپنایا گیا ہے لمبے وچار ومرش کی بات کانگریس دورہ امیٹھی اور رائے بریلی لوگ صبح سیٹوں پر ناموں کا اعلان کیا گیا ہے جس طرح ایسے دونوں سیٹوں پر کشمکش اور سسپنس برقرار تھا اسے دیکھ کر یہی کہا جا رہا تھا کہ کانگریس کے لیے امیٹھی یا رائے بریلی سیٹ کا مسئلہ نہیں رہے گیا ہے ان کے جریے کانگریس کے شیرش نیتا ایک طرح کا سندیش بھی دینا چاہے رہے تھے بات کریں امیٹھی اور رائے بریلی کی تو ان دونوں سیٹوں پر نہرو گاندھی پریوار کا جلوہ برقرار رہا ہے یہ نہرو گاندھی پریوار کی پرمپرک سیٹ بھی بانی جاتی ہیں یہ سیٹیں گاندھی پریوار کے لیے لمبے سمیسے آبید گھر رہی ہیں جن کو ان گھر جو رہے ہیں اس کا کوئی بھید نہیں پایا ہے شروعات سے اب تک نیرو گاندھی پریوار سے اتر لوگوں نے بھی سیٹ کا پرتنیدتو کیا ہے پر ان سیٹوں کو مول روپ سے گاندھی پریوار کی پسندیدہ سیٹ ہی مانا جاتا رہا ہے پچھلے لوگ سبح چناؤں میں امیٹھی میں راہل گاندھی کو اسمتی ایرانی نے پراجت کر دیا تھا اس بار رائے بریلی سے سبح سے جانا بہتر سمجھا یہی کارن ہے کہ ان دونوں سیٹوں میں ویکیوم ارثات شونتہ محسوس کی جا رہی تھی یہ سیٹیں اگر نیرو گاندھی پریوار کے ہاتھوں سے چلی جاتی تو انہیں بھوش میں واپس لانا بہت ہی مشکل ہوتا اس بات سے انکار نہیں کیا جائے سکتا ہے امیٹھی کی اگر ہم بات کریں تو امیٹھی لوگ سبح سیٹ کا اتحاص اگر آپ دیکھیں گے تو انہیس سو اٹسی میں کانگریس کے سنجائ گاندھی ایکانیسی چوراسی نواصی اور انکالی راجیو گاندھی چانوے میں ستیش شرما اس سارے کانگریس کے تھی انٹھانوے میں بھاجپا کے سنجائے سنگھ نینیانوے میں سونیا گاندھی دوہزار دوہزار چار نینیانوے کے بعد دوہجار چار دوہجار نو دوہجار چوڑا میں راہل گاندی اور اس کے بعد دوہجار اننیس میں باجتہ کی اسولتی ایرانی سیٹ سے سانسد بنی یہ تھا امیٹھی کا چناؤ کا ابھی تک کا اتحاظ امیٹھی سیٹ برقرار نہیں رکھ پائے راہل گاندی اور پھر امیٹھی سیٹ کو چھوڑ کر رائے بریلی کی طرف گئے سندیش کیا جا رہا ہے راہل گاندی کو چاہیے تک رائے بریلی کے بجائے امیٹھی سیٹ سے ہی بھی چناؤں لڑتے رائے بریلی میں چاہیے تھے تو پریانکہ بڑھے رہا گاندھی ابھی نہیں بڑھے رہا انہیں چناؤں لڑوا دیا جاتا اسی طرح اگر رائے بریلی سیٹ کے بارے میں بات کریں تو انیس سو باون سے ہوا انیس سنتاون میں راہل گاندی کے دادا فیروش گاندی جن کا نام کوئی اب نہیں لیتا ہے گاندھی پریوار انیس ساٹھ میں آرپی سنگھ انیس سو باسٹھ میں پیجنات پوریل انیس سو سٹھ میں انیس سو اکتر میں راہل گاندی کے دادی اندرا گاندی انیس سو سٹھ میں جنتا پارٹی کے راج نارائن انیس سو چرہ سی میں ارون ناہی دیو انیس سو نواسی اور انیس سو انکیانوے میں شیلہ کول انیس سو چھانوے انیس سو انٹھانوے میں بھاجپا کیا اشوک سنگھ انیس سو نینیانوے میں ستی شرما کے بعد دوہجا چار دوہج سے دوہجار انیس تک کہ جتنے بھی لوگ سبح چناؤ ہوئے ہیں سونیا گاندھی نے یہاں سے پرچم لے رہا ہے سیٹ بھی زیادہ تر کانگریس وشیش گاندھی پریوار کے ہاتھ میں رہی رائے بریلی اور امیتھی میں راہول گاندھی اور پریانکہ بڑے رکھی امیدواری کی جس چلچائیں جس طرح سے چل رہی تھی اس شوشل میڈیا میں ٹیکا ٹپڑیوں کا دور لگاتار ہی جاری رہا امیتھی میں امیتھی سے راہول گاندھی کی امیدواری نہ ہونے پر کچھ نیتہ راہول گاندھی کو امیتھی سے بھاگنا بھی نیروپت کرتے نجرہ رہے تھے کل ملا کر رائے بریل اور امیتھی دونوں سیٹ کانگریس اور گاندھی پریوار کے لیے پرتشتہ کا پشن سے کم نہیں مانی جا سکتی ہے راہول گاندھی نے رائے بریلی میں جس طرح بھاونات مک پٹ کے ساتھ بھاشن دیئے وبرمداداتاؤں کو کتنا پربھاوت کر پاتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا پر سب سے بڑا سوال یہی دیکھ رہا ہے آج کے سمائے میں سب سے بڑا سوال یہی کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اس سیٹ پر سیٹ سے پہلے سانسط جو سب سے پہلی بار سانسط بنے تھے راہول گاندھی کے دادا فیروج گاندھی جو راہول گاندھی کے دادا تھے کیا راہول گاندھی اپنے دادا کا نام یہاں لیں گے یا پھر دادی کا نام یہاں لیں گے دادا کا نام لیں گے یا پھر دادی کا یا میندرہ گانڈی پتہ راجیو گانڈی یا ماتا سونیا گانڈی کا نام کا سہارہ لے کر ہی رائے بریلی کے لوگ سبھا چناؤں میں ویترنی پار کرنے کا پریہاس کریں گے یہ سیٹ گانڈی پریوار کی پرمپراغت سیٹ مانی جا سکتی ہے پر یہاں سب سے پہلے جب لوگ سبھا کا گھٹن ہوا تھا تو سب سے پہلے یہاں ویجائی شریف کا ورن راہل گانڈی کے دادا فیروز گانڈی نے کیا تھا فیروز گانڈی کا نام راہل گانڈی لیتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے روچک ہوگا دیکھنا سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے 643 اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائی نیوز کے نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ساری خبریں لیمٹی کی لالٹین موسم کے اپ ڈیٹ ارنے خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس پر لگ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں سمچارے جن سے اف انڈیا کی صحیح ہوگی اکھلیج تبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 644 اپیسوڈ لے کا بہت جلدہ پاجر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی